معافی کا یہ تین شرائط حضرت معاویہ نے تصریم کر لی حضرت حسن دستبردار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی بیت صاف الفاظ انہوں نے کہے کہ اگر یہ میرا حق تھا خلافت تو میں دستبردار ہوا میں نے معاویہ کے سوپ لی اور اگر یہ ان کا حق تھا تو حق انہیں پہنچے اس کے بعد وہ بیس سال ہیں حضرت معاویہ کا تدبر ان کی معاملہ فہمی ان کا کنٹرول انہوں نے جس طریقے سے بیس برد اس عظیم مملکت کو چلایا ہے یہ ہے تاریخ کا وہ درشاں باب اگر کہ ہم ان کے دور کو دور خلافت راشتہ میں شماع نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ شام میں جو بنو عمیہ کے قبیلے کی ایک بہت بڑی قوت کا برکت بن گیا تھا یہ ان کی اصل پسپناہ طاقت تھی لہذا جو مسلمانوں کے باہمی مشورے سے کسی کا کسی منصب کے اوپر نصب کیا جانے کا معاملہ خلافت راشتہ کی شرط ہے وہ یہاں پوری نہیں ہوتی بلکہ اقومت کی بنیاد پر اور ایک خاص قبیلے کی پسپناہی کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یہ قائد رہی شخصاً وہ حضور کے صحابی ہیں اصحابت کلہم ادول شخصاً ہم انہیں بھی راشد مانتے ہیں اولائکہ ہم الراشدون میں وہ شامل ہیں پھر یہ کہ ان کی حکومت جو ہے اس حکومت میں سوائے اس ایک شرائیت کے ذریعے سے نصب نہ ہونے کے باقی تمام برکات موجود ہیں لیکن یہ کہ بہرحال خلافت راشتہ میں اہل سلط اسے تصنیم نہیں کرتے اگرچہ وہ خود اپنی ذات میں راشد ہیں اس لیے کہ صحابی ہیں اور صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ اولائے قہم الراشدون سورہ مجرات کے اندر لیکن اس بیس سال کے عرصے میں باہمی امن رہا اور یہ میں نے اس تقریب میں بھی کہا تھا کہ ہم اس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجے سامپ لوٹتے رہے ہوں گے ان سبائیوں کے کہ ان کا کوئی بس نہیں چلا کہیں کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکے اچھا ابن سبا کا معاملہ ذرا لوٹ کر لیجئے حضرت علی نے اپنے ہی اہد خلافت میں جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ شخص میری علوہیت کا پرچار کر رہا ہے تو ابن سبا کو بلا کر اس سے بات پس کی اس نے حضرت علی کے سامنے تصمیم کیا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ تم خدا ہو بلکہ بعض دوایات میں آتا ہے اس نے اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی کوشش کی کہ وہ تائب ہو جائے باز آ جائے لیکن یہ ہے کہ وہ باز نہیں آیا یوں سمجھئے کہ ہراکری کی اس نے ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتی حضرت علی نے اسے زندہ آگ میں جلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا معاملہ یہ ہے آج کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ عبداللہ ابن سمہ تو ایک فرضی شخصیت ہے کوئی اس نام کا آدمی ہوا ہی نہیں یہ تو بلکل جو ہے بات کی گھڑی ہوئی شخصیت ہے یہ وہ چیز ہے جس پر انشاءاللہ جلدی ہی میساق میں میں ایک مضمور شائع کرانے والا ہوں جس سے یہ بات حقائق خود شیعہ تواریخ کے حوالے ہمارے ہاں کے مستند ترین تاریخوں کے حوالے سے اس شخص کی شخصیت کا واقعی ہونا اس کا یہ سارا پرچار حضرت علی کا اسے اور اس کے کچھ ساتھیوں کو ستر تک کی تعداد آتی کہ ان کو حضرت علی نے زندہ آدمی جلوایا ہے یہ اس سے زیادہ کڑی صدا اور کوئی نہیں ہو سکتی لیکن وہ صدا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس لیے کہ یہ تو اس سے بڑا کفر اور شاہ ہوگا اور وہ بربلا یہ کہتے رہے کہ تم رب اللہ ہو تم رب ہو تم ہمیں آزما رہے ہو اللہ آزما تا ہی ہے اور انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر لیکن یہ کہ ایسے فتنے کی جو ہے بنیاد قدی کہ جو پھر بعد میں امت کے اندر ہمیشہ جو اس کا زہر جو ہے وہ بھلکا رہا یہاں تک کہ آج آپ کو معلوم ہیں کہ سنیوں کی زبان پر بھی یا علی مدد کا نعرہ آتا ہے میدان میں آتا ہے بعض روایات تو یہ ہے کہ ہماری فوج کے جو پریڈ کال آف ہوتی ہے کہیں کہیں وہ یا علی مدد کے نعرے پر پریڈ جو ہے وہ خالف ہوتی ہے لسپس ہوتے ہیں لوگ حالانکہ غور کیجئے کہ حضور کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا مسجدوں میں یا محمد لکھ دیا جاتا ہے وہ صرف ایک علامت کی طور پر یہ فلان فرشے کی مسجد ہے باقی یہ کہ کبھی میدان میں آج تک یا محمد مدد کا نعرہ آپ نے نہیں سنا ہوتا حضرت علی کے نام کے ساتھ وہ تعومت ہے تو آج ہمارے بھی جو ہلا عمام الناس جو ہیں کس درجہ یہ زہر جو ہے امت کے اندر سرائت کر گیا ہے کہ یہ الفاظ ہیں عام سنیوں کی زبان کے اوپر بھی ہیں اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت میں سے شمار کرتے ہیں تو یہ در حقیقت جادو وہ جو سرچڑھ کر بولے اور اس سادش کے جو اثرات آج تک چلے آ رہے ہیں اس کا ایک اندازہ اس سے کرتے ہیں یہ تو ہے اصل میں تاریخ کا معاملہ اس کے بعد جو بیس برس کے بعد یزید کی ولی اہدی جو دسویں سال ہوئی ہے حضرت عمیر معاویہ قید خلافت میں پھر یزید کی خلافت کے موقع پر کن حضرات نے اختلاف کیا کیا کہ شکل وہ اس وقت میرا بیان کرنے کا جو ہے پیش نظر نہیں ہے اب آئیے اصل میں جو شیعہ مذہب کی بنیاد میں اس فتنے سبائیت اور اس فتنے کے جو بھی اثرات اور جو بھی اس کے جو سیاسی اور اثری جو پہلو سامنے آئے تھے ان کو علیدہ رکھنا چاہتا اور شیعہ مذہب جو موجود میں آیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کو علیدہ آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہے کہ اگر کہ اس کا آغاز تو ہوا ہے عبداللہ ابن سباہی کے ایجاد کردہ ایک تصور سے وہ تصور کیا تھا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے اور محمد کے وسیع حضرت علی ہے وہ خلیفہ ہیں بلا فصل تو آج بھی ہمارے ہی جو شیعہ ہیں ان کی اذان کا وہ جذر ہے اور اس کے اندر وہ اس کی دواہی دیتے ہیں کہ خلیفته بلا فصل اگر حضرت علی کو امیر المومنین وہ کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہم بھی ان کو امیر المومنین کہتے ہیں اگر ولی اللہ کہے تو اگر امیر المومنین کہے تو قتل پر اختلاف کی بات نہیں اصل میں وہ آخری ٹکڑا ہے وَخَلِیفَتُهُ بِلَا فَصْمِ اس کے معنی کیا ہے کہ خلافت عبوبت میں صدیق غلط خلافت عمر فاروق غلط خلافت عثمان غلط یہ در حقیقت غلط ہی کرتی ہے یہ ہے وہ چیز کے جو مابح النزاع ہے ورنہ پہلی دو چیزیں حضرت علی کے بارے میں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں خلیفہ رابع سوتھے خلیفہ ہم نے تسلیم کرتے ہیں خلیفہ برحق خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں اور تمام صحابہ میں صرف تین صحابہ کو چھوڑ کر باقی تمام صحابہ سے افضل ہم نے مانتے ہیں یہ تو صرف اگر اختلاق ہو سکتا ہے افضلیت کا تو صرف تین اشخاص کا معاملہ ہے ابو بکر عمر اور عثمان اس کے بعد تو بقی تمام صحابہ میں بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک افضل پرین صفیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی اصل میں بنیاد جو پڑی ہے شیعیت کی اب وہ ہے نظریہ امامت امامت معصومہ یہ امامت معصومہ کا تصور ہے بنیادی طور پر اور یہ میں نے ایک اپنی تقلیق میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ ہمارا اہل سنت کا تصور خلافت کا ہے خلافت ایک انتخابی ادارہ ہے مسلمانوں کے مشورے سے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی خلافت جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ویسے تو اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ ہوا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذن کے بغیر نہیں ہے اس معنی میں تو فائل حقیقی مؤثر حقیقی اللہ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے ایسے خلافت اللہ کی طرف سے دی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے باہنی مشورے سے نصب ہوتی ہیں جبکہ امامت معصومہ کا تصور یہ ہے کہ امام اللہ کی طرف سے معین ہے مامور من اللہ نمبر ایک نمبر دو یہ کہ وہ معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہوتا ہے ایسے امام معصوم ہے نمبر تین یہ کہ مفترض تاہہ یہ الفاظ کیوں ہیں ذرا تھوڑے سے مشکل ہیں مفترض تاہہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شخصاً اطاعت واجب ہو ایک اطاعت ہوتی ہے منصب کے اعتباس جسے آپ ایکس آفیشو کہتے ہیں ایک ہے شخصاً اطاعت حضرت عبو بکر کی اطاعت تھی بطور خلیفہ حضرت عمر کی اطاعت تھی بطور خلیفہ وہ اس پوزیشن یا اس آفیش کی وجہ سے اطاعت تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطاعت تھے اپنی ذاتی حیثیت میں بربنائے نبوت حضرت صدیق اکبر مطاعت تھے بربنائے خلافت جو مسلمانوں نے انہیں اپنے مشورے سے سوپی تھی حضرت عمر مطاعت تھے لیکن وہ اپنے اس برسط کی وجہ سے جبکہ امام کیونکہ معمول للہ ہے کیونکہ معصوم ہے لہٰذا وہ مفترض اطاعت اس کی شخصاً اطاعت لازم ہے چوتھی چیز وہ اپنے عیمہ معصومین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بڑھی تو ان پر نہیں اترکی یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر ان کے کفر کا فتوہ اگرچہ ویسے تو لوگوں نے دیا ہے بہت سے ابو مولانا احمد رضا پھان صاحب کا بھی فتوہ اس دور میں شائع ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ان کے بارے میں کفر کا فتوہ دیا اور بہت سے علماء کی طرف سے دن جاتا لیکن وہ اجماع امت کا جیسے کہ مثل قاضیانیوں کے بارے میں وہ نہیں ہو سکا ہے اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے لفظ نبی استعمال نہیں کیا نمبر ایک نمبر دو انہوں نے وحی نہیں تسلیم کی بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ وحی جو ہے اس کے اصل مفہوم کو صرف امام جانتا ہے اس کے اصل مفہوم کو کوئی نہیں جانتا ایک تو الفاظ سے مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ اس کا ظاہری مفہوم ہے ایک باطنی مفہوم ہوتا ہے جو الفاظ سے نہیں اس کے لغت کے معنی سے نہیں سمجھا جا سکتا وہ صرف جو ہے وہ امام جانتا ہے لہٰذا امام جو مفہوم بیان کرے گا وہی آخری ہوگا اس سے در حقیقت امام کو ان کا جو تسبب